عادتوں کے ساتھ نماز نہ پڑو، ارادوں کے ساتھ نماز پڑو نماز میں نیت شرط ہے، نیت ارادے کو کہتے ہیں ارادے سے نماز پڑو، عادت کے تحت نماز نہ پڑو ارادہ کرو، توجہ کے ساتھ، حضور کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ارتباط اور ایسا ارتباط نماز میں ہو پھر وہ کٹے ہی نہیں یوں نہیں کہ رکتیں ختم ہوئیں، رابطہ بھی ختم ہو گیا ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے چٹائی پہ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جو کچھ کرتے ہیں وہ مسجد میں ہی چھوڑاتے ہیں مثلا مسجدوں میں منٹ ٹوپی رکھی ہوتی ہے ٹوپی رکھ کے نماز پڑھ کے آتے ہیں، ٹوپی وہیں اتار کے رکھاتے ہیں مسجد میں سجدگاہ ہوتی ہے، سجدگاہ اٹھا کے نماز پڑھ کے سجدگاہ وہیں پہ رکھاتے ہیں بعض احتیاطاً اپنی نماز بھی وہیں رکھاتے ہیں ٹوپی بھی مسجد کی ہے نماز بھی مسجد کی ہے سجدگاہ بھی مسجد کی ہے سب کچھ مسجد میں اور بالکل فارغ باہر آتا ہے صرف جوتا اٹھا کے باہر آتا ہے نہ بھائی نماز اپنی ساتھ لے کر آؤ اللہ کے ساتھ ارتباط ساتھ لے کر آؤ یہ تظلل و خشو ساتھ لے کر آؤ یہ اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ یہ ساتھ لے کر آؤ اور باقی رکھو اس کو رکعتیں ختم ہوئی ہیں رابطہ ختم نہیں ہوا سلام پڑھنے سے رکعات کا عدد اختتام کو پہنچا ہے پروردگار کے ساتھ بندے کا رابطہ ختم نہیں ہوا یوں نہیں کہ سلام پڑھ کے اللہ سے مو موڑ لینا ہے سلام کا مطلب یعنی یہ عدد یہ چار رکعتیں ختم یہ دو رکعات ختم لیکن رکعات کے اندر جو رابطہ ہوا تھا جیسے ہوتا ہے نے کبھی پردیس میں بیٹھا ہوا بیٹا گھر میں اپنی ماں کو فون کرتا ہے پانچ منٹ ڈس منٹ آج کل موبائل ہے زیادہ پیکج لے کے زیادہ بات کر لیتا ہے گھنٹہ بات کرتا ہوگا پھر اس کے بعد کال ختم ہوتی ہے لیکن ماں کے دل میں بچے کی یاد ختم نہیں ہوتی بلکہ کال کے بعد اور زیادہ یاد آتا دیکھیں کبھی کال کے بعد رو رہی ہوتی ہے ماں کال میں نہیں رو رہی تھی لیکن جو ہی کال بچے کی ختم ہوئی رونا شروع کر دیتی ہے اب کیوں رو رہی ہوا اب تو بچے سے کٹ گیا رابطہ نا کٹا نہیں ہے تازہ ہو گیا یاد تازہ ہو گیا نماز وہ کال ہے یہ کال ختم ہونی ہے چند منٹ کی ہے چند رکعت کی کال ہے یہ ختم ہوگی لیکن وہ جو دل جڑ گیا تھا وہ جو دل ادھر متوجہ ہو گیا تھا وہ تو نہیں کٹنا بلکہ اس کے بعد تو زیادہ یاد آتی ہے اس کے بعد تو زیادہ گریہ ہوتا ہے انسان کا یہ نماز اگر قائم کریں نماز نام ہے فروتنی کا خشو کا خضو کا تکبر دزدیک میں نہیں آتا نمازی انسان کی